ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر می ٹاپکیز نان اکنامک فیکٹرز افیکٹنگ انٹر پرنیریل گروہ پہلے اکنامک فیکٹرز سمجھو اکنامک فیکٹرز کو وہ فیکٹرز جن کا تعلق پائنسوں کے ساتھ ہو جن کا تعلق کمائی کے ساتھ ہو اس میں میں نے بتایا تھا کیپٹل سب سے پہلے سرمایہ پائنسہ ہے یہ اکنامک فیکٹر ہے اگر سرمایہ ہوگا تو انٹر پرنیریل موجود میں آ سکتے ہیں لیبر آپ جو ہیں نا لیبر اگر لیبر کمپائنسے دیتے ہیں دیتے ہیں نا تو مزدور آتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہاں بھی کیا پائنسہ انوال ہو گیا اکنامک فیکٹرز رامیٹیول کھریدتے ہیں اس لیے کہ ہم فنیش ایڈ گوڈز بنائیں یہ کھریدتے ہیں یہاں بھی پائنسہ انوال ہو گیا مارکٹ مارکٹ میں چیزوں کی کھریدی بھکری ہوتی ہے تو پائنسہ انوال ہو ہوتا ہے اس لیے یہ تمام اکنامک فیکٹرز ہیں اب نان اکنامک فیکٹرز آج پڑھنا ہے جو انٹر پرنیریل وڈروت کو اثر کرتے ہیں سوشل فیکٹرز اس میں سب سے پہلے سوشل فیکٹرز بہت اہم ہے انٹر پرنیریل وڈروت کو کھرنے میں اگر ہم یورپ کی طرف دیکھیں وہاں جو انڈسٹریل ڈیولیوشن آیا وہ ہیل اپرو سوسائیٹی کی وجہ سے سوسائیٹی اگر ساتھ دے گی تو انٹر پرنیریل جو ہے نا وہ اس کیا کام چلے گا تو اب اس کے مین کمپوننٹ جو ہے سوشل انوائرمنٹ کے وہ نیچے ہیں کاسٹ کاسٹ فیکٹر ہر سوسائیٹی میں کچھ کلچرل پریکٹیسز ہوتے ہیں اور ویلیوز جو کی انفلنس کرتے ہیں جہاں وہاں بسنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے کام پر عمل پر آپ کو کیسے سمجھ جائے گی دیکھو آگے آگے اگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ کیسے یہ جو کلچرل پریکٹیسز ہیں تو وہ کیسے اثر ڈالتے ہیں جو اس میں انڈیجوالز بستے ہیں ان کے کام پر فارنسٹنس کاسٹ سسٹم میں ہندوز نہیں گیا ہندوستان میں کاسٹ سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہندوز جو ہے نا وہ چار قسموں میں بھانٹے گئے ہیں سب سے پہلے یہ یہاں کا کاسٹ سسٹم برہمن ان کو پریسٹ بھی کہتے ہیں خیشتریاز جو ان کو ویریر کہتے ہیں لڑنے والے جنگجو وشواز ٹریڈ کرتے ہیں جو ایک ہی الگ الگ ان کو یہ ان کو لیمٹز دیئے ہوئے ہیں شود راز جو اٹھز اندست کار ہے موچی وغیرہ محسن وغیرہ تو اس کاسٹ سسٹم میں بتائے گئے حد بندی ہر ایک گروپ کی حد بندی کیا کر سکتا ہے سوشل موبلیٹی کی حد بتائی گئی ہے یہ کاسٹ سسٹم پرمیٹ ہی نہیں کرتا ہے ایک انڈیجوال کو لوور کاسٹ کے کہ وہ ہیر کاسٹ کا کام کرے اس لئے کمرشل ایٹیوٹی یہ بزنس وغیرہ کرنا یہ مانو پولے بن گئے وشواز کا یعنی وہی کر سکتے ہیں باقی گروپ کہ انٹرسٹڈ ہیں انہیں میمبر کیونکہ ان کی لیمٹ اجازت نہیں دیتے ہیں یہ اس لئے پوری دنیا میں بھی ایسی ہی ایتنیکل گروپ جو ہے نا نسلی بنیاد پر جو گروپ سو جود میں آئے ہیں تو ان کی وہ تو انٹرپرینئرشپ انہوں نے تو کیا قبضہ کر لیا ہے انٹرپرینئرشپ کو مثلا پروٹسٹ پروٹسٹن ایتھکس لیں گے یہ گروپ ایک ہے یورپ میں ویسٹ میں پروٹسٹنٹ یہ ایسائیو میں ایک قسم ہے انہوں نے تو بزنس پر قبضہ بزنس پر قبضہ ویسٹ میں سمرائی جوان میں ہے ٹریڈنگ کلاس یو ایس میں ہے یہ تو انٹرپرینئرشپ کیونکہ یہ سبھی بزنس میں نے ان کے جو نسلیں آتی ہیں وہ بھی انٹرپرینئرشپ بنتے ہیں وہ بھی بزنس میں بنتے ہیں تو باقی نہیں اس لئے یہ سب سے پہلا سوشل فیکٹر اسے ہیں یہ خد بندی ادھر ہی سماج میں ہوئی ہے تو اس کے باہر کوئی نکلتا سال مشکل سے نکلتا ہے کوئی دوسرا ہے فیملی بیگراؤن اس میں اس فیکٹر میں یہ بھی انکلوڈ ہے سائزہ فیملی کتنی سائزہ فیملی بڑی کتنی ہے ٹائپ اپ سنگل فیملی ہے یا جوائنٹ فیملی ہے اور اکنامک سٹریٹس اپ فیملی فیملی بیگراؤن میں تین چیز آتی ہیں سائزہ فیملی ٹائپ اپ فیملی اکنامک سٹریٹس ایک سروی کی گئی ہے اس میں دیکھا گیا ہے جو زمیدار فیملی ہیں زمیدار ہم جیسے نہیں ایک دو کنال زمین جن کے پاس ایکڑوں کے حساب سے زمین ہیں یہ تو ہیل اپ کرتے ہیں اپنے بندے کو پولٹیکل پاور گین کرنے میں اور یہ مدد کرتے ہیں اسی کی وجہ سے جو ان کے بندے ہوتے ہیں جو ان کے آف سپرنگس ہیں ان میں انٹرپنیڈرشپ کالٹی ڈیولپ ہوتے ہیں کیونکہ پہنس ہے ان کے پاس اس لئے بیگراؤنڈ جو فیملی کے ہیں ان مینیفیکچرنگ جو ہم چیزیں بناتے ہیں ان میں بیگراؤنڈ فیملی یہ تو یہ مدد کرتا ہے انڈرپنیڈرشپ تو انڈرپنیڈرشپ بنتا ہے کس کے کس کی بجے سے فیملی بیگراؤنڈ اگر فیملی بیگراؤنڈ اکنامیکلی ساؤنڈ ہو تو انڈرپنیڈرشپ بجود میں آ سکتے ہیں اوکیپیشنل ان سوشل سٹیٹس اپ فیملی انفلنس موبیلیٹی جو اوکیپیشنل جو اوکیپیشن یہ اپنی جو جو اپنی پھور پاردر تھے انہوں نے جو اوکیپیشن اختیار کیے اور جو سوشل سٹیٹس بتا ہے کیا کام کرنا ہے تو یہ انفلنس کرتا ہے موبیلیٹی کو ایسا ہی کام کر سکتا ہے جو انس کو سماج اجازت دے گا یہ بہت کم دیکھنے میں آگئے ہیں کہ کہ اس بندن سے باہر بھی انٹرپیلیڈرز موجود میں آئے ہیں ہیں کچھ اگزامپلز مول بہت کم پار اگزامپل ان ای جوائنٹ فیملی سسٹم دوز ممبرز جو بہت دیئر ہارڈ ورک گئن ویلت اور ڈینائیڈ ٹو انجوئی دی پھروٹس آف دیئر لیبر یہ بھی ایک کلچرل ٹائے ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ ممبرز جو ہارڈ ورک کر کے ویلت کماتے ہیں ان کو اس کا فائدہ انجوئی کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو یہ ویلت شیئر کرنا پڑتا ہے باقی ممبرز کے درمیان تو اس طریقے سے انٹرپینیرشپ کہاں امرج ہو سکتے اس ویشن جب ایسا سوشل سٹیٹس ہو جب ایسا اوکیپیشنل سٹیٹس ہو اب تیسرا ہے ایجگیشن کسی بھی سوسائٹی میں سسٹم آف ایجگیشن جو ہے نا اس کو زبردست رول یہ کرتا ہے پھلے انٹرپینیر ویلیو سکھانے میں اگر ہم بیسی سج سے پہلے دیکھیں گے یہاں کون سی تعلیم دیسی ریجل دیلیجن دیسیٹ اور یہاں ہندوستان میں ہندو میں کاس سسٹم تھا یہاں اوکیپیشنل کیا سٹرکچر تھا برہمار وہ کام نہیں کر سکتے تھی جو ویشواز کر سکتے ہیں جو شودراز ایک دوسرے کے کام نہیں کر سکتے ہیں اس ریجل ایجگیشن نے کلچر ایجگیشن ایسا سیٹ اپ بنایا تھا اس کٹیکسٹ میں بزنر جو ہے نا یہ ریسپیکٹ ریسپیکٹ ایبل اوکیپیشن نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ سیٹ اپ یہاں تھا سوسائٹی کا پھر بریٹش والوں نے بھی جو ایجگیشن پالسی یہاں ایمپلیمنٹ کی اس میں بھی یہ انٹرپرینر قولیٹی یہ یہ ویلیوز نہیں سکھائے بلکہ انہوں نے کیا کیا تیار کی اپنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لئے کالر ایکاؤنٹس کو کیا انہوں نے پیدا کیا تو انہوں نے ڈسکریج کرے انٹرپرینر ایکٹویٹی ایمانگ انڈیانز اور یہ اب اب بھی ہمارے دماغ میں ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائر جاب پھر پھر کرتے بجائی کہ وہ دوسروں کو سروس پروائیڈر بنے دوسروں کو کام پر لگائے خود کسی جاب کے متلاشی نہیں رہے لیکن خود جاب پہد پیدا کرے سوسائیٹی کیلئی چوہ تھا ایٹیش اپ سوسائیٹی یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے ایٹیوڈ اپ سوسائیٹی سینس انٹرپرینیرز سروائیویل اس ٹوٹلی ڈیپیڈنٹ اپ آن سوسائیٹی یعنی انٹرپرینیرز اب تک تب ہی وہ سروائی کر سے زندہ رہ سکتے جب سوسائیٹی ان کو اجازت دے گی سم سوسائیٹی میں انٹرپرینیر ایکٹیٹی کو انکریج کیا جاتا ہے اور سوسائیٹی میں سکریج کیا جاتا ہے یہ کہا گیا ہے کہ رشیہ انیسی صدی تک وہاں جو پاک ٹیلز تھے پرانی لوگوں کی کہانیاں کہتی تھے پرووربز وہاں سانگز وہاں ان میں میسیج ایک ہوتا تھا جب یہ میسیج ہوتی تھی بیزنس کے دولت کمانا یہ چیز یہ ٹھیک نہیں تو انٹرپین ایڈس کہاں موجود میں آگے ٹھیک ہے نا یہ سوسائیٹی کا سیٹ اپ دیکھ سب ہماری کلچر ہے سب لوگ جائے نا وہ پائنس ہوں پائنس ہوں کمانے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں کسی کو فرصد نہیں ہے کسی کی بات کر بس پائنس ہوں کا یہ کمرشل وارڈ ہے تو وہاں انٹرپین یارس انٹرپین بڑ بی انکریج تو وہاں انٹرپین انکریج کی جائے جو لیس ڈیو کانٹریز ہیں پیپل آر نا اکنامی کے این اکنامی موٹیویٹی وہاں تو پائنس کی احمد ہی نہیں ٹائم زائے کرتے ہے ریلیٹیو لیس اٹریکشن وہاں تو کس کے پاس زیادہ پائنس ہے اس کو تو اس کی طلب دیان کو نہیں دیتا ہے سو پیپل آر گنس ایبیلیٹی آر ناٹ ڈریک انٹو بزنس اس لیے جن کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ آرگنس سیٹ کر سکتے تھے وہ انٹرپرائز سیٹ اپ کر سکتے تھے وہ نئے چیز بنا وہ بھی اس طرف مائل نہیں ہوتے ہیں بزنس کی طرف کیونکہ جو کلچرل سیٹ اپ ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے وہ پائنس کی اہمیت ہی نہیں ہے وہ باقی نان اکنامک انڈس ہیں جہاں پائنس نہ ملے وہ اپنی ٹیلنٹ ادھر ہی لگاتے ہے جنرل کریکٹر آپ اگری سوسائیٹی یہ اپسنس آپ اکنامک ملے یہ پائنس کا اصول پائنس کے پیشے دوڑنا جنرل کریکٹر ان اگری سوسائیٹی جہاں اگری کلچر خاص اکیپیشن ہے وہاں یہ دیکھا گیا ہے وہاں پیپل دو ناٹ اٹیج گریٹ ویل ٹو بزنس ٹیلنٹ ای ٹی سی وہاں بزنس ان سوسائیٹی میں بزنس ٹیلنٹ کی طرف لوگ جاتے ہی نہیں بزنس ہم بزنس سے کمائیں اور بزنس سے اپنے لئے اور اپنے قوم کے لئے بہتری لائے تو السلام